آپ سبی کو میرا یعنی زاکر ملک بھلیسی کا سلام و عداب دوستو ٹیچر دھلیجن نام سے میں ایک سریع چلا رہا ہوں اور آج اپیسوڈ چار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج میں بات کروں گا رجوری کے کوٹ دھڑا علاقے کے ایک بہت ہی پرانے ٹیچر جناب بال کرشن صاحب ان سے میری بات چیت ہوگی اور ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اس دور کی تعلیم اور موجودہ دور کی تعلیم میں ان کو کیا فرق لگتا ہے آئیے بات کرتے ہیں بال کرشن جی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رجوری کے کوٹ دھڑا علاقے کے ایک بہت ہی معزز اور پرانے ٹیچر جناب بال کرشن صاحب بال کرشن صاحب آداب اور سلام آداب آرز آداب آرز سلام جناب سلام وال کرشن جی آپ کا بہت استقبال ہے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سے ہی ہم سننا چاہیں گے آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی کب ہوئی تھوڑا سا اپنے والدین کے بارے میں بھی بتائیں اور پھر کن کن سکولو میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے کب بطور ٹیچر آپ تائنات ہوئے اور کن کن سکولو میں آپ نے بطور ٹیچر کام کیا اور اس کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی تھوڑا سا ایک انٹروڈیکشن اپنے بارے میں دے جی میری پیدائش کور دڑا گاؤں میں ہوئی ہے میرے والد صاحب کا نام باشی رام باشی رام باشی رام تھا اور میری ماں کا نام سومہ دیوی تھا جی اور اسی گاؤں میں میری پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت پیدائش کب ہوئی ہے آپ کی بالکرشن جی بالکرشن جی آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے نہیں بالکرشن جی آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے کس سن میں میری پیدائش ریکارڈ میں ستائی جولائی سیونت آف جولائی انیس سو چھتی ہے جی جو میری پیدائش کب ہوئی ہے میرے والد صاحب کا نام باشی رام تھا جی اور وہ بھی جہاں کے ہی رہنے والے تھے وہ بالکل انپڑھ تھے ہمیں داخلہ ملا ہے داخلہ کھایا گیا پاس ایک گاؤں ہے پلما وہاں پرائمری سکول میں ہم نے اس وقت تعلیم حاصل کی تھی جی پھر پارٹی سیون کا گدر پڑ گیا پھر ہم گھر سے باگ کر جمہو چلے گئے جی پھر دو تین سال ہم دیسٹرم رہے اس کے بعد پھر آ کے ہم خفت کلاس میں راجوری راجوری آئے تو وہاں آرمی کا ایک سکول تھا دنیگار میں وہاں ہم نے خفت کلاس پاس کی جی خفت کلاس پاس کرنے کے بعد خفت کلاس میں ہم راجوری مل سکول میں داخل ہوئے اس وقت راجوری مل سکول تھا اس کے بعد وہ اپگریڈ ہوا اور ہائی سکول بنا وہاں راجوری میں ہی میں نے انیس سو پچونجا میں میکرک کا امتحان پاس کیا تھا اچھا جی تو اس کے بعد پچونجا میں ہی میری یکم نومبر انیس سو پچونجا فرس نومبر انیس سو پچونجا کو مجھے ٹیچر کی نوکری ملی تھی میں نے بڑھال میں ایک نیا سکول کھولا تھا تحصیل بدل جی گاؤں بڑھال میں میں نے سکول انیس سو پچونجا میں نیا سکول جاری کیا تھا وہاں میں نے بچوں کو تعلیم دی تھی دو تین سال تین سال اٹھونجا پس جی اب میرے شاگردہ وہاں بھی اب موجود ہیں کچھ آرمی میں آرمی سے ریٹائر ہیں کچھ سیول دیپارمنٹ سے ریٹائر ہیں جی اس کے بعد میری پیوٹی لگی ڈھونگی برامنا تاثیر جواری ڈھونگی برامنا پرائیوی سکول میں نے وہاں تین سال وہاں میں نے کام کیا وہاں بھی میرے سٹوڈنٹ اب موجود ہیں اب بلڈنگ نہ بڑھال میں تھی بلڈنگ نہیں تھی اوپن میں سکول لگاتے تھے اسی نبی لڑکے میرے پاس پرتے تھے اور ڈھونگی برامنا میں اسی نبی لڑکے پرتے تھے سنگل کیچپ سکول تھا اور کوئی بلڈنگ نہیں تھی اوپن میں سکول لگا کے ہم پنایا کرتے تھے جی اور وہاں بھی میرے شاگرد گلچل پوچٹو پر گلچل پوچٹو سے ریٹائر ہوئے ہیں بلڈنگی دو دو سنوڈنگ میرے لیکچر ریٹائر ہوئے تھے جی تو اس کے بعد میری مجھے ٹریننگ کرنے کے لیے بی ہی ٹریننگ کرنے کے لیے پولش دسٹک پولش میں جانا پڑا وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد میری گیتی لگی پرم سکول میں پھر چھنی کسی سکول میں میں رہا میں نے ایک آنڈ کیا ہے میرے خاص پرائمری خاص سے پرائمری تک پڑھائے ہوئے لڑکے میرے سٹوڈنٹ چالی گلسٹک آفیسر ہیں میرے چار بچے بھی گلسٹک آفیسر ہیں جی ہاں جی دو ریٹائر ہوگے دو بھی ہیں ان سروس ہیں جی تو میں نے آپ کے بچے کیا کام کرتے ہیں کیا بتایا آپ نے جی آپ کے اپنے بچے ہاں جی میرے چار لڑکے جو ہیں ایک چیف ایڈکیشن آفیسر ریٹائر ہوا ہے ایک ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا ہے ایک رجوری آئیس سکنڈری میں پرنسیپل ایز ای پرنسیپل ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے ایک لڑکا جو ہے وہ پسے پور میں ایز ای لیکچرر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے چھوٹا جی 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 اچھا اور میری ایک لڑکی ہے وہ بھی وہ بھی ٹیچر ہے وہ بھی دو لڑکیاں نہیں کائیڈیوٹی کبیر سار انہیں لوکری نہیں کرائی تھی جی اچھا اچھا بالکرشن جی ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آپ جس دور میں سٹوڈنٹ تھے اس دور میں سکول بھی بہت کم تھے اور ٹیچر بھی بہت کم تھے آپ کو ان ٹیچروں کے نام ابھی تک یاد ہوں گے جو اس زمانے میں ٹیچر تھے آپ کے ٹیچر کون کون تھے ان کے نام آپ کو یاد ہیں کیا یاد ہیں جی میرے جی میرے افتاد جی جی ہمیں محصر رکھنات جی پڑھایا کر محصر رکھنات جی نے صرف تک پڑھایا تھا اچھا اور میڈل کلاس میں محصر دولترام جی تھے محصر پارس رام جی تھے جوری تھے اور میڈل کلاس میں ہمیں انہوں نے پڑھایا تھا جی ہم آئی سپول میں داخل ہوئے تھے وہاں آئی سپول میں ہمارے اچھا بی اے پی ایڈ تھے وہ وہ ہمارے محصر تھے انیس سو پچھونجا میں ہم نے میٹر پاس کی تھی جی جی اور محصر دوارکا نال جی تھے وہاں کشمیری پندت آئے تھے جگر نال جی دوسرا تیسرا وہ اس وقت کے ہمارے ٹیچر جو ہوتے تھے وہ رائٹر ہوا کرتے تھے وہ پرسابے میں لکھتے تھے تو جو اوارال اس وقت راجوری میں ٹیچرز تھے وہ تو بہت کم ہوں گے کیونکہ آپ نے باہر کے ہی ٹیچرز کا نام لیا راجوری کے جو تھے وہ دو تین ٹیچر تھے اس وقت وہ میڈل پاس کم تھے وہ کون تھے راجوری کے جو ٹیچرز تھے جم موسی اور شری نگر سے ہمارے پاس گریجویٹ ٹیچر آئے تھے جنہوں نے ہمیں میٹرک میں پڑھا آیا تھا جی اور جو راجوری کے ٹیچرز تھے ان کا نام کیا ہے ان کا رام داد نام تھا وہ جمہو کے ٹیچر تھے اور تیشو چندر جی ہمارے سلسکرٹ کے ٹیچر تھے سلسکرٹ اور دوارکا نار جی تھے جوری کے وہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے جمہو کے وہ ہمیں تواریخ جہرا کیا یہ اسٹری پڑھایا کرتے تھے اچھا اچھا بالکرشن جی بالکرشن جی اپنے ٹیچروں سے مار وغیرہ بھی پڑھتی تھی یا نہیں جی میں نے کا اپنے ٹیچر سے آپ کو مار وغیرہ بھی پڑھتی تھی یا نہیں چھوٹی سی لاکھی رکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو فارڈ بولتے تھے نا ہم بھی بچوں کو پٹھائی کیا کرتے تھے اگر نہیں ہم کو کچھ آتا تھا یہ تو ہم نے چھوڑا ہم نے ٹریننگ کری انہوں نے کافی کچھ بتایا پہلے ہم پہلے ہمارا فارمولا تھا سپیر دا رال سپائل دا چائل اچھا بالکرشن جی ایک چیز ہے کہ آپ نے لاتھی تو رکھی تھی اپنے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو پیٹنے کے لیے کیا آپ کے ٹیچرز نے بھی آپ کو پیٹا ہم ہم پیٹا ہم گلپی کرتے تھے وہ پچائی کے پیٹا اور کچھ ان کے پاس سر مولا ہی نہیں تھا اچھا میں نے سنا بالکرشن جی اگر سکول میں پیٹائی ہوتی تھی اور گھر میں پتا چلتا تھا تو گھر میں بھی پیٹائی ہوتی تھی والدین کی طرف سے ہمیں گالی پڑتی تھی آپ کو آیا کچھ ریل میں آپ کو مارا ہے پچاس روپے پر موند میں سروس کر ہی ہے پچاس روپے پر موند پر پچاس روپے تھی پچاس پانچ روپے 6 ایک سو بیس کا گریٹ ہوا کرتا تھا سالانہ انکریمنٹ پانچ روپے تھی پچاس روپے آپ کی پہلی سیلری تھی پچاس روپے موند ہماری پی ہوا اگر میں اس دور کے جو چیزیں ہیں ان کے ریٹ کے متعلق آپ سے تھوڑی جانکاری حاصل کروں کی آٹا نماغ چاوال وغیرہ وہ کتنے کچھ اندازہ ہے وہ داثر پہ چالی اس وقت تھیر ہوا کرتے تھے نا کلو نہیں ہوا کرتے تھے تو داثر پہ کی ایک من مکی ملکی تھی ساڑھے تین ساڑھے تین روپے کلو بھی بھی کا بہو تھا باسپتی چاول جو تھا جمہو کا چاول باسپتی جو آپ ملتا ہی نہیں ہے بجار میں وہ تیرہ روپے من کا تھا اچھا اور ایک من کتنے کا ہوتا ہے من چالیس کلو کا ہوتا ہے نا جی تو ایک روپے کے تین کلو ملتے تھے چاول جو آج جیر سور کلو بھی نہیں ملتے ہیں جی 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 ہمارے زمانے میں آٹھ آنے کلو دھود تھا اچھا جی اور ایک مزدور کی مزدور کی پر جو مزدوری تھی وہ دھیڑر پہ آتی جی 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 اچھا بالکرشن جی آپ کو اپنے سٹوڈنٹس بھی یاد ہوں گے کلاس میں جو سٹوڈنٹس تھے اور اونچے اونچے حدو پر آج وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے کچھ ایسے فیوریٹ سٹوڈنٹ آپ کے جو برکول آپ کے فیوریٹ سٹوڈنٹس رہے ہیں ان کے نام بتا پائیں گے ہاں بتاؤں گا میں وہ سالدار میں نے سالدار سکول 1962 میں سالدار سکول میں لگی تھی وہ بھی رجوری تصفیل میں ہے جی وہاں پیور محمدن ایریا ہے اچھا میرے پاس وہاں 85 85 90 کوئی کلسٹر افیسل ریٹائر ہیں کچھ ان سروس ہیں ایک ہے منیر منیر کسانہ اچھا جی وہ جیدیو ریٹائر ہوا ہے جیدیو ریٹائر ہو گیا ہے جس دن اس کی ریٹائرمنٹ تھی وہاں دیشی سال وغیرہ سب لوگ گے ہوئے تھے اس نے سب کو بلایا ہوا تھا وہاں اس نے کہا تھا ہم چار بھائی ہیں تکیر میں کہا ہے کہ ہم چار بھائی ہیں مجھے محصر بال کرشن نے پڑھایا ہے میں آج ریٹائر ہو رہا ہوں باقی تین جو ہیں وہ ٹوکری مار ہیں جی 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 اس کو میں نے چیز پڑھایا تھا پلما میں میں بچے پڑھا میں ٹین میں میری وہاں سے ٹرانسور ہو گئی میرے سٹوڈر وہاں بھی تھے اور میرا سکول میں میرے سٹوڈر ہیں وہاں وہاں ایک رزاک رزاک محمد رزاک ایک جی ریٹائر ہوا ہے اس کو بھی میں پڑھا ہوا ہے اور کتنے افیسر جو ہیں میں چالیس افیسر جنہیں جو میری تعلیم سفت جو میں پڑھا ہوئے ہیں وہ تقریبا چالیس کے لگ بھگے گز افیسر اون میں سے پہنچ ساتھ ابھی سروس ہیں باقی ریٹائر ہو چکی ہیں اچھا بالکرشن جی اب تھوڑا میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس دور کی تعلیم بھی دیکھی ہے جس دور میں آپ نے پڑھا ہے جس دور میں آپ نے پڑھا بھی ہے اور اب آپ موجودہ دور کی تعلیم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس دور کی تعلیم اور موجودہ دور کی تعلیم میں کس طریقے کا فرق دکھتا ہے فرق یہ دکھتا ہے کہ اب جو ہے اب ایک بات ہے جو میں نے ریڈ کی ہے میرے پاس یہ پھانٹے بغیرہ بھی ڈالتا ہوں تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے میرے پاس ایک دو 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 تھے ای 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 جو گرافی ای 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 بھی کیا ہو ہے اور وہ سبز کر رہا ہے چمبی ترار میں اور اس کے ساتھ ایک آیا تھا بھی وہ بھی جو گرافی اس کے دانتوں کو درد سا میں دانتوں کا چامپا بھی دیتا ہوں تو ان کو میں نے پوچھا بھائی زمین کتنے چکر کاٹتی ہے زمین کتنے چکر کاٹتی ہے روزانہ گردش اور سالانہ گردش ان کو نہیں آئی اور ای نالج بہت کم ہے جو آپ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کی ڈگری ہیں اور ایک بات ہے کہ نی تیچر میں پچاس پرسنٹ جو ہے وہ خود ہی کم جانتے ہیں جی لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ موجودہ دور کی تعلیم ہے زیادہ موڈرن ہے زیادہ اچھی تعلیم ہے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ نے تو میٹرک ہی کیا تھا یا پھر آٹھ بھی پاس ہی لوگ ٹیچر ہوتی تھے لیکن اس زمانے کے جو پڑھائی کا انداز ہوتا تھا وہ تھوڑا سا الگ تھا اور موجودہ دور کا تھوڑا سا الگ ہے وہ طریقہ اکار آپ بتائیں گے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے تھے ہمارے زمانے میں کہا دکشنری تھی ہمارے زمانے میں کہا گائیڈیں تھی اب گائیڈیں بنی دکشنری تو مجھے میٹرک میں ملی تھی ایک چار روپے کی لی تھی وہ آج تو میٹیریل کتنا ہے آج لائیبریرین کتنی ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں ان میں وہ چیز ان میں سما نہیں رہی ہے وہ اس کو آج آج نہیں کر رہے ہیں تعلیم ہے اندر سے کھوکھلے ہیں جی بالکرشن جی ان تیچرز کو موجودہ تیچرز کو حالانکہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ موجودہ دور میں بھی تیچرز بہت میجوریٹی میں جو تیچرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ کیا میسیج دیں گے ان کو تاکہ اسی طریقے کی ایک سٹوڈینٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ہمدردی کا ایک ماحول تھا پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول گورنمنٹ سکول میں ہوتا تھا اسی طریقے کا ایک دنی پہ ہے اسی نبی نبی ہزار ست ہزار سے پچاس ہزار سے کم کوئی تیچر نہیں ہے جی لیکن پاس میں آپ سروے کریں ہماری میں تا رجوری کی بات کر رہا ہوں جہاں میں رہ 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 ہوں جی پاس میں جو ہے ایک 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 جی بارمی یا لیکن بچوں کی تعداد پرائیویٹ سکول کیوں چاہ رہے ہیں کچھوں کی کمجوری کی وجہ سے چاہ رہے ہیں جی نا جی پوری کالی نہیں دے رہا ہے تو پرائیویٹ سکول اور سو سو میٹر دو دو سو میٹر آپ دیکھیں سی ٹی کے اندر کتنی بڑی کمجوری کتنے دگری کالج کھل چکے ہیں پرائیویٹ کیوں ایسا کیوں ہے صحیح ہے بالکرشن جی آپ رخ موڑ لیتے ہیں بات چیت کا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ہوا ہو اور ابھی تک آپ کو نہیں بھولا ہو یعنی آپ کی زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات رہے ہوں وہ واقعہ بتا پائیں گے آپ ہم سے شیئر کر پائیں گے میری ماں بچپن میں محل تھی میں پڑھ رہا تھا اس وقت میٹرک میں ابھی الیمیشن ہوئی تھی تو میری ماں مار گئی تو مجھے خرچہ بند کر دیا تھا بلکل بند تو پھر میں میری کلاس چودہ سٹوڈنٹ تھے میٹرک میں چودہ سٹوڈنٹ تھے میٹرک میں میں امتران بیا تھا تو چھے سٹوڈنٹ ایسے تھے ایک میں تھا پانچ اور جو پرائیویٹ مزدوری کر کے پار ٹائم یعنی میں تو نکڑی بیٹا تھا وہاں جنگل سے لاکھے دیر روپیہ گڑھا تو پھر خرچہ برداشت کرتا تھا جی تو پھر امتران ہوا تھا جمہو ہمارے ہمارے اس میں یونیورسٹی جمہو ہیں بورڈ کا نہیں ہمارا تو جمہو میں امتران ہوا تھا تو میرے پاس وہاں جانے کے لیے کرایا نہیں تھا تو کسی سے مہت قشامت کر کے پچیس روپے لیے بڑی مشکل سے تو میں جمہو گیا چھارہ دن امتران دیا تو روپی خود پکا کے کھا رہا تھا تو بڑی مشکل سے میں نے یہ پاس کری بڑی ایک سال میرے لیے ایک قیامت کا سال تھا جی جی اس کے بعد والد صاحب نے گھر سے نکال دیا پھر میں وہاں جا کے بڑھال وہ بہت نیجی معاملہ ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے بالکرشن جی وہ بہت نیجی معاملہ ہے اور آپ نے بہت ساری بات ہے ہم سے کی بالکرشن جی ایک سوال یہ بنتا ہے دیکھیں آپ نے ایک لمبی عمر کٹی ہے انیس سو اٹھتی میں آپ کا جنم ہوا ہے اور ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ابھی بھی آپ صحت مند ہیں اللہ تعالی بھگوان آپ کو اور لمبی عمر دے اور صحت عطا کرے لیکن میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ کی آخری خواہش اگر پوچھی جائے آپ سے تو وہ کیا ہوگی میرا میرے گھر کے آس پاس دو سو میٹر کوئی پروسی نہیں ہے میں اکیلا یہاں رہتا ہوں بلکل اکیلا اگر آپ آکے دیکھیں آپ ایک دن بھی یہاں نہیں کار سکیں گے جی اب آخری خواہش کیا ہے وہ جو سوال ہے دن رات میں اکیلا رہتا ہوں تو وہ تیل لڑکے جو ہے ایک اگر آپ خواہش بتا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا اور ہم اپنی بات چیت ختم کرتے ہیں بھر نام لیے کسی کا کیونکہ میں نجی معاملات میں بلکل بھی نہیں گستا ہوں نہیں کسی کی نجی لائف میں جو اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اپنی لائف ہوتی ہے اس میں بلکل نہیں گستا ہوں نہیں کوئی ایسی بات جو ہے وہ پبلک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں صرف اور صرف جو معاملات پبلک میں جانے کے لائک ہوتے ہیں پوزیٹیو وائبز بھی زاکر بھلیسی میرا فیس بک پیج میں اس پر ڈالتا ہوں اور صرف پوزیٹیو چوزوں کو لے کر ہی میں کام کرتا ہوں تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا مجھے امید ہے آپ اس کا جواب دیں گے کہ اگر خواہش پوچھی جائے تو کیا ہوگی خواہش میری یہی گا کہ آپ کی تمام باتوں کو میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور میں یہ پبلک میں ڈالنا چاہوں گا کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں جی ہاں میں اجازت دیتا ہوں میں نے جو بات یں سو سمجھ کے کی ہیں جی بہت بہت شکریہ بال کرشن جی آپ نے مجھ سے بات کی بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے 1938 میں پیدا ہوئے ایک ٹیچر جناب بال کرشن جی کی بات چیت سن رہے تھے اور یہ بات چیت 27 جنوری 2023 کے روز ریکارڈ ہوئی اس بات چیت میں جناب بال کرشن جی نے کچھ ایسے معاملات پر بھی بات کی جو ان کی نجی لائف سے جڑے ہوئے ہیں اور پوزیٹیو وائپ زاکر بھلیسی کا ان بات اسے کوئی لیانا دینا نہیں ہے میں یہ پروگرام صرف پوزیٹیو وائپ دینے کے لیے پوزیٹیویٹی فیلانے کے لیے کرتا ہوں اور آپ سبھی لوگوں تک ان ٹیچرز کی باتیں پہنچاتا ہوں جن کا ایک 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 لمبا دور انہوں نے گزارا ہے ایک عمر کو انہوں نے ما پا ہے میں امید کروں گا کہ پوزیٹیو وائپ زاکر بھلیسی کو آپ ضرور فالو کریں گے لائک کریں گے اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے موسیقی